اسلام علیکم ویلکم تو زور کا جوڑ ای ہوپ آپ لو خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے انادھر ڈے انادھر شو اینڈ آبویسلی ایلوٹ تو ڈسکس ٹیل ویٹنگ فور ڈیٹ سرجری بٹ اس سرجری کے آہستہ آہستہ اردگرد کی کہانیاں شروع ہو گئی ہیں ایوری ونیز اپ فور ڈیٹ سرجری ہر پلیئر جو ہے وہ یہی بیان دے رہا ہے کہ سرجری ہونی چاہیے سرجری ہونی چاہیے بٹ کون کرے گا یہ سرجری کب ہوگی یہ سرجری کہاں ہوگی سرجری اور کیسے ہوگی یہ سرجری یہ سارے سوالات ابھی تک جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں جس کے جواب ہم ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ وہ جواب ڈھونڈیں سو ڈسکشن کریں گے میں ہوں صویرہ پاشوار میرے ساتھ موجود ہے حافظ محمد عمران جیسے آپ نے کہا ہے کون کرے گا سرجری کب ہوگی سرجری کیسے ہوگی سرجری تو یہ مجھے فوری طور پر میں حسین میں ہے کہ ہمارے چیئرمن پاکستان کریکٹ بورڈ بہت اچھے کانٹینٹ کریئیٹر بھی ہیں انہوں نے جب کانٹینٹ دیا ہے کہ سرجری کرنے کی ضرورت ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ ورلڈ کپ ختم ہو گیا ٹیم ایک ایک کر کے ورلڈ کپ سے نکل گئیں چلی گئیں اپنے گھروں کو واپس چلی گئیں دو رہ گئیں جو ورلڈ کپ کو فانل کھیلی ہیں پاکستان تو بہت پہلے واپس آگیا لیکن جو انہوں نے کانٹینٹ دیا ہے پاکستان کو وہ ابھی تک اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ سرجری کب ہوگی کیسے ہوگی یہ بھارال ایک اچھی ضرور ہے لیکن یہ سوال ضرور ہے سویرہ جیسے آپ نے کہا کب کون کہاں کیسے یہ بھارال لوگ سوال پوچھو فوچھو اور اب اس سے بڑھ کرئیے کہ پاکستان کے کریکٹرز ہسے پر بول رہے ہیں جو آپ کے سنٹری کونٹرکٹی پیئرز ہیں ان سے سوالات ہو رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں بلکل جس طرح ہم نے جو ہے کل آپ کو بتایا تھا کہ شاہن شاہ آفرید ہی نے کہا کہ سرجری بالکل ہونی چاہیے آج اور کس کھلاڑی نے کہا اس حوالے سے بھی بات کریں گے سو وٹس اپن سپورٹس میں شروعات کرتے ہیں اپنی ڈسکشن کی اور بتاتے ہیں آپ کو اس وقت کیا میجر لیگ کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے آج موسٹی جو ہمارے پاس خبریں ہیں وہ کرکٹ کو سراؤنڈ کر رہی ہیں سو کرکٹنگ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ میں زیادہ فوکس ہوا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو شاہین شاہ فریدی کے بعد اب محمد رزوان نے بھی کہا سرجری بلکل ہونی چاہیے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کا آپریشن ہونا چاہیے اور جب ضرورت ہے تو آپریشن بلکل ہونا چاہیے سو محمد رزوان جو کہ پشاور میں اس وقت ٹریننگ کر رہے ہیں اور بڑی ان کے جو فانز ہیں یا ان کے جو ان کے لیے جو ٹویٹس کرتے ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نہیں جی بیٹنگ کرتے کرتے بلہ توڑے جا رہے ہیں محمد رزوان نے اپنا بلہ توڑ دیا بیٹنگ کرتے کرتے دھوپ میں بیٹنگ کر رہے ہیں سو یہ بیان بھی محمد رزوان نے ساتھ ساتھ دیا کہ بلکل سرجری ہونی چاہیے اور ہم ورلڈ کپ میں بہتر کارکردگی کر سکتے تھے ہم نے اچھی کارکردگی نہیں کی اور اچھی کارکردگی کرنی چاہیے ہم جب بھی اپنی ٹیم سے کھیلے تو ہمارے ذہن میں اپنے ملک کا خیال ہوتا ہے اور جو آپوزیشن ہے اس کا خیال ہوتا ہے ویسے جو بھی کوئی ٹیم کھیلتی ہے تو اس کو ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہنا ضروری تھا یا نہیں یہ تو محمد رزوان بہتر جانتی ہے حضرت سویر جو آپ نے محمد رزوان کا ذکر کیا اس میں انہوں نے ایک اور بڑی مطلب ایک بڑی حیران کن بات بھی کیا اپنے اس بیان میں کہ چیمن پاکستان کرکردگی کرسکو یہ حق حاصل ہے بلکل کہ وہ جس کے ٹیم میں رکھنا چاہیں رکھیں جس کو ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں نہ رکھیں تو یہ مطلب اس کے ایک تو اس وقت میں یہ باتچیت جو ہے وہ بڑی مانی خیز ہے اور پھر چیمن کو تو کوئی اختیار نہیں ہے اس کے کئی پہلو نکلتے ہیں اگر آپ چیمن کے اوپر یہ ڈالتے ہیں تو اگر کل کلان کو آپ ڈراؤپ ہوتے ہیں یا کوئی اور بڑا کھلاڑی ڈراؤپ ہوتا ہے تو وہ یہ کہے کہ دیکھیں جی یہ تو کھلاڑی آ سکتے تھے ٹیم میں چیمن کے کہنے پر ڈراؤپ کر دی گئے یا پھر یہ بھی بات اس کے اوپر ہو سکتی ہے کہ اگر چیمن کا اختیار اور حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو پندرہ لوگ ورلڈ کپ میں گئے تھے اس میں بھی چیمن صاحب کی مرضی ہو سکتا پھر یہ یہاں سے باتیں نکلتی ہیں مطلب پھر سیلیکشن کمیٹی کون ہے سائد پر بٹھا جاتا ہے چھے رکنی وہ سیلیکشن کمیٹی دو کوچ اور کپتان بھی ساتھ تھے تو پھر پھر سیلیکشن کمیٹی کس لی ہے وہ کس لی ہے پھر آپ نے ساری کی باتیں چیمن کے اوپر ڈال دی ہیں اور پھر جیسے پاکستان کی کرگٹ میں چلتی ہیں افواہوں کا بازار گرم رہتا ہے اور جس طرح سے چیزیں چلتی ہیں لوگ ہیں گھر پتہ نہیں کپتانی کے لیے ایک اور دور تو نہیں شروع ہوگی یہ اس وقت اس بات کا کیا مطلب ہے اس وقت کیا مطلب ہے اس لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کہاں کہاں سے لوگ اس کو بیان کریں گے لیکن یہ تو میرا خیال ہے کہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ چیمن کو اختیار حاصل آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر بڑی اچھی ہے اور وہ یقینی طور پر لوگ اس کو سنیں گے تو خوش ہوں گے کیونکہ ہم نے آپ نے ذکر کیا تھا جب ہم ٹرانسویشن میں تھے کہ جو دوہزار چھبیس کا ورلڈ کپ ہے اس میں پاکستان کو کوالیفائنگ راؤنڈ نہیں کھیلنا پڑے گا تو آئی سی سی نے باز عبتہ طور پر اس حوالے سے اب یہ بتا دیا ہے کہ دوہزار چھبیس کی جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ چیمپنشپ ہے اس میں پاکستان کو کوالیفائنگ راؤنڈ نہیں کھیلنا پڑے گا یہ بارہ ٹیموں نے براہ راست کوالیفائنگ کیا ہے اور یہ ورلڈ کپ کے مقابلے انڈیا اور سرلنکا میں سرلنکا میں کھیلے جائیں گے اور اس میں جو ٹیمیں جنہوں نے کوالیفائنگ کیا ہے اس میں آسٹریلیا شامل ہے جنوبی افریقہ شامل ہے بنگلہ دیش انگلینڈ ویسٹرنیز امریکہ آئیلینڈ اور ان کے ساتھ نیوزیلینڈ کی ٹیمیں بھی اس دوہزہ چھبیس کی ورلڈ ٹی ٹوینٹی چیمپنشپ کا حصہ ہوں گی بلکل یعنی اغوانستان کے لیے ایک تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا مگر اغوانستان کو بھی جو ہے وہ کالیفائنگ نہیں کھیلنا پڑے گا سو یس ٹوینٹی ٹوینٹی سکس کی اگر ابھی سے تیاری کرنی ہے تو پھر وہ سرجری ہو جائے تو بہتر ہے کہ ہم جو ہے اس تیاری پہ آگے بڑھ سکیں موونگ آن فردر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سرجری کی اردگرد کی چیزیں شروع ہو گئیں بہت دنوں سے یہ شور مچ رہا تھا کہ فٹنس ٹیسٹ فٹنس ٹیسٹ فٹنس ٹیسٹ نہیں ہو رہے تو کرکٹرز کے فٹنس کمیشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے ایک دفعہ پھر سے کر رہے ہیں بکرز فٹنس ٹیسٹ جو ہے اس میں جو بھی فیل ہوگا وہ قومی ٹیم سے ڈروپ ہو جائے گا اب فٹنس ٹیسٹ کون لے گا اور کیا کریں گے اور کیا اس کا مارجن ہوگا وہ ساری چیزیں جو ہیں فردر آن ڈیٹیل میں ہمیں پتہ چلیں گی بکرز کرکٹرز کی فٹنس کا مشن زور پکڑ گیا ہے جو ہم بار بار فٹنس کی بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ میں جو بھی فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کرے گا یو یو ٹیسٹ کی واپسی بھی ہو گئی ہے فٹنس ٹیسٹ میں فٹنس کو بہتر بنانے کے لیے پلان منظور کر لیا ہے اور پلان کے مطابق دو مرحلوں میں فٹنس ٹیسٹ کا انعقاد کیا جائے گا پہلے مرحلے میں ملک بھر سے گیارہ جولائی سے فٹنس ٹیسٹ کے لیے لڑکوں کو کرکٹرز کو بلایا جائے گا اور پہلے ڈسٹرکٹ اور پھر ریجنل سطح پر فٹنس ٹیسٹ ہوں گے تو شکر چلیں یہی خیال آیا دیر آئیت درست آئیت دیر آئیت درست آئے اور اس سے آگے بڑھتے ہم ویسے یہ جو فٹنس والا معاملہ ہے جن لوگوں نے فٹنس ٹیسٹ لینے ہیں وہ بھی یقینی طور پر نگاہ میں ضرور رکھے جانا چاہئے کہ ان کی موجودگی میں پہلے فٹنس خراب ہوئی کیوں اگلی خبر جو ہے وہ ویسے پاکستان کے نکتہ نگاہ سے تو بہت اہم ہے لیکن اگر ہم انڈیا کو سنتے ہیں تو وہاں سے آوازیں مختلف آ رہی ہیں کیونکہ چیمپنز ٹروفی دوہزار پچیس کی پاکستان میں ہونی ہے اور اس کے لئے یہ تیاریاں جیسے ہم نے کل آپ کو اپ ڈیٹ کیا قداوی سٹیڈیم کی جو مین بلڈنگ ہے وہ گرا دی گئی ہے اور وہاں پر جو دو انکلوئیر ہیں سامنے والے فضل محمود اور عمران خان انکلوئیر اس کو بھی تعمیر نو کی جا رہی ہے بلڈنگ کی بھی تعمیر نو ہے لیکن اب کی جو اطلاعات ہیں جو خبریں ہیں شاید ایک خبر یہ ہے کہ انڈیا آ رہا ہے اس چیمپنز ٹروفی کو کھیلنے کے لئے کیونکہ باقی تمام ٹیموں کی طرف سے تو کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن انڈیا کے جب بات کرتے ہیں تو ایک بات ضرور آتی ہے کہ کیا انڈیا پاکستان سفر کرے گا دوہزار پچیس کی چیمپنز ٹروفی کو کھیلنے کے لئے پاکستان نے دوہزار سترہ کی چیمپنز ٹروفی میں کامیابی حاصل کی تھی لیکن پاکستان کے دورے پر یا پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کے حوالے سے بھارتی حکومت کا بالکل مختلف موقع ہے اور جب کبھی بھی بی سی سی آئی سے پوچھا جاتا ہے تو ان کی بھی یہی رائے ہوتی ہے کہ جو ہمیں اپنی گورنمنٹ کہے گی ہم اسی بات کو مانیں گے اور اس کے حوالے سے کوئی بھی کرکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ حکومت کی مرضی کے خلاف ہم نہیں جا سکتے ہیں تو اب جو پاکستان کرکٹ بورٹ چونکہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ آئیں اشارے اس طرح پاکستان کرکٹ بورٹ یہ سمجھتا کہ ہیں لیکن انڈیا نے کل رپورٹ کیا انڈیا میڈیا نے کہ ابھی اس قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو یہ دو رخ ہیں تصویر کے اب ذمہ داری ہوگی پاکستان کرکٹ بورٹ کے اوپر اور ایک بہت بڑا حصہ ذمہ داری کا ان تمام کرکٹ کھیلنے والے اہم ممالک کے اوپر بھی ہوگا کہ وہ اس سلسلے میں کیا رخ اختیار کرتے ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں کیا وہ پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے ہیں تو لوگ سویرہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کیا ہائیبریڈ موڈل پر چلے جائیں گے یا جیسے اشہ کپ کا ہوا تھا یا انڈیا کے میچز وہاں چلے جائیں گے لیکن کہیں کہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کو دیکھتے ہوئے وزیراعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں بھارت کے وزیراعظم نرندر موڈی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دونوں میں ایک ٹیکٹ ڈپلومیسی اگر شروع ہوتی ہے انڈیا پاکستان کی چیمپینز ٹروفی والے ٹور ہے انڈیا کا اس سے ہو سکتا ہے آگے بڑھ جائیں امید یہ ہی ہے کہ چیمپینز ٹروفی ہو اور ہائیبریڈ موڈل پر نہیں ہوں پاکستان میں ہوں بہت سارے آپشنز ہیں الگ الگ آپشنز پر بات کر رہے ہیں الگ الگ آپشنز ہونے چاہیے جس طرح ایک شہر میں صرف انڈیا کو رکھنے کی بات ہو رہی ہے انڈیا صرف سارے میچز اپنے لہور میں کھیلے سو بہت ساری چیزوں پر بات ضرور ہو رہی ہے کہ کسی طرح سکسیسفلی پاکستان میں یہ چیمپینز ٹروفی ہو جائے پٹ اس چیمپینز ٹروفی سے پہلے سب سے پہلا بڑا سوال یہ ہی ہے کہ کیا ہمارا انفرسٹرکچر جب تک ریڈی ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ جو فروری میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مکمل کریں گے اور اگر یہ یہاں پر ابھی یہ بھلا سٹیڈیم قضاوی سٹیڈیم میں تعمیراتی کام شروع ہوئے ہیں تو پاکستان نے یہاں پر لاہور میں میچز رکھی ہیں انڈیا کے اور باقی جو دو اور مقامات ہیں وینیوز ہیں وہ کراچی اور راولپنڈی ہیں کیا وہاں پر بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کچھ کرنا چاہتا ہے اور اگر وہاں کرنا چاہتا ہے تو کیا اتنے وقت میں سب چیزیں ہو پائیں گی یہ بہرحال ایک سوالیہ نشان ضرور ہے اس پر کیسے آگے بڑھتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ یہ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں علم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اور ہمارے پاس کافی سری خبریں چل رہی ہیں بلکل پہلے میرے حال سے آزم خان اور سائم ایوب کی اگر ہم بات کریں چلیں دیر پھر میں وہی کہوں گی دیر آئے درست آئے ہم جب اینو سیز کی بات کرتے ہیں تو سی پیل کی اینو سی کی بات کریں تو سائم ایوب اور آزم خان کی بری کارکردگی کی وجہ سے ان کو اینو سی دینے سے انکار کر دیا گیا کہ سی پیل کی اینو سی ان کو نہیں دی جائے گی اور میرے حال سے اس سے پہلے الپیل الپیل میں بھی دست پرداری انہوں نے کیا ہے اور کینیڈا بھی جا رہے ہیں پاکستان کے کچھ کھلاڑی لیگ تو ساری جو ٹریننگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں اور ویڈیوز آ رہی ہیں اور ووٹ نوٹ کے کینیڈا میں جی ایل ٹی ٹوینٹی میں جو ہے وہ محمد رزوان کپتان ہوں گے نائٹس کے اور بابر آزم اور محمد آمیر محمد رزوان کے اندر کھیلیں گے تو ایسے بھی چل رہے ہیں سلسلے اور جو یہ فٹنس ٹریننگ اور جو یہ آپ ٹریننگ دیکھ رہے ہیں یہ اتنی ساری جو کہ ہم جب ورل کپ سے واپس آ گئے ہیں ہار کر اور اس کے بعد ٹریننگز ہو رہی ہیں اپنی فٹنس کو بہتر کر رہے ہیں تو کیا یہ ٹیم پاکستان کے لیے ہو رہی ہیں یا پھر جی ایل ٹی ٹوینٹی کے لیے جی ایل ٹی ٹوینٹی کے لیے ہو رہے ہیں اور یہی ایک بڑا سوال ہے کہ واقعتاً کیا یہ اپنے ان فرنچائز کے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا پھر اپنے ملک میں لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یا پھر پاکستان کرکٹ ووٹ کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم واپس ہیں اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں ہم کہیں جا نہیں رہے ہیں اور ہم کہیں بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی فٹنس کو لے کر ابھی آپ تیار کر رہے ہیں تو ہم تیار ہیں مکمل طور پر کام کریں شویب ملک نے بھی کچھ بات کی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان کے بارے میں اور بات کی ہے کوئی اچھی بات کی انہوں نے شویب ملک نے ایک وہ بات کی ہے جو کہ جس پہ اچھی آپ ماننا چاہیں آپ بری ماننا چاہیں آپ کی مرضی شویب ملک نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ بابر آبر آزم ہمارے تو بہت اچھے کھلاڑی ہیں مگر اگر میں ٹاپ ٹیمز میں دیکھتا ہوں تو بابر آزم کی ٹی ٹوینٹی فارمٹ میں جگہ نہیں بنتی اگر آپ انگلینڈ کی بات کر لیں آپ اسٹریلیا کی ٹیم کی بات کر لیں آپ انڈیا کی ٹیم کی بات کر لیں تو ان ٹینز میں بابر آزم کی ٹی ٹوینٹی کے فارمٹ میں جگہ نہیں بنتی بہت سارے لوگ اس بات سے اگری کریں گے بہت سارے لوگ ڈسگری کریں گے پھر جب ہم پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں حافظ تو پھر پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے بلکل ابھی جب ہم ٹرانسویشن میں بھی تھے تو ان کا نام بابر آزم کا پاکستان کے تین جو ٹاپ کے ٹی ٹوینٹی پلیئر سے اس میں لگایا گیا اور یہاں پر جو تصاویت دیکھ رہے ہوں گے ہمارے جو دیکھنے والے تو وہ بابر آزم کو اٹھایا ہوا ہے شویب ملک نے اپنی گود میں یہ خوشگوار لمحات ہے پھر آپ کے کریئر میں ایسا وقت آتا ہے کہ جب آپ کو اپنے پسندیدہ کھلاری کے بارے میں بھی بہت سخت الفاظ استعمال کرنا پڑتے ہیں یا پھر تاریخ کسی ایک سائٹ پہ دروازے کے کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ اندر ہیں یا باہر ہیں ٹھیک ہے ان کا خیال ہے اپنا لیکن بات یہ ہے کہ اگر شویب ملک کے اس بیان کا ذکر کیا جائے تو دنیا کا مقابلہ کرنے کے لئے کیا ہم نے چار سال میں وہ کچھ کیا جو کرنے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی اور کیا آپ سٹیٹ اوے بابر آزم کو پاکستان کی ٹی ٹوینٹی ٹیم سے ڈراؤپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ایک بڑی بہت بڑی طویل بحث ہے جس میں آپ کو مختلف قسم کے رائے سننا پڑے گی جس میں آپ کو لوگوں کو قائل کرنا پڑے گا لیکن جب آپ اس کی وجہ کیا بنی ہے اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ آپ مسلسل خراب کریکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ کی جو سکلز تھی وہ ڈیویلپ نہیں ہوئی آپ نے انہینس نہیں کیا ان کو آپ کے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ نہیں کیا وقت کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ آج ان کو اپنے ایک اس کھلاڑی کے طرف سے جو کہ آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے کہ جن کو خوشی میں اٹھا کر وہ گراؤنٹ سے باہر جا رہے ہیں اس کے بارے میں یہ بات اور یہ کوئی عام کھلاڑی نہیں ہے حافظ دیکھیں شویب ملک نے جو بات کی ہے اس کو وہ بات تو ہمیں سامنے دیکھی رہی بٹوین دلائنز جو انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان کے لیے وہ ایک بہت بڑے بلے باز ہیں بہت بڑے بیٹر ہیں مگر یہ جو ٹاپ تھری ٹیمز ہیں اس میں نہیں اس کے ساتھ صرف یہ بابر کی مسئلہ نہیں ہے یہ ساتھ ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان ٹیم کا سٹانڈرڈ کتنا نیچے ہو گیا ہے ان تینوں ٹیم سے کہ وہ سب سے اچھے بلے باز دیکھتے ہیں دو کہ وہ ان ٹاپ تھری ٹیمز میں جگہ نہیں یہ ایک اور اہم بات ہے جس کی اطرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ پاکستان کے ٹاپ بیٹر جو ہیں اگر آپ دنیا کی تین بہترین ٹی ٹوئنٹی ٹیموں کی بات کریں گے تو وہ اس میں بیسیتیں اپننگ بیٹر جگہ نہیں بنا پائیں گے